سابقہ بی بی کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے ڈیڑھ سال بعد سابق ڈی آئی جی گلگت بلدستان جنید ارشد کو گرفتار کر لیا سستہ گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رفت شہر لاہور کو پیس ٹو میں شامل کر لیا گیا اجروال برکی اور ایڈی اے سٹی میں گھر تعمیر ہوگے ارازی اکوار کے لیے مختلف تجاویز پر قور قتل کے مقدمات کی تفتیش میں ناقص کارکردگی ہومی سائیڈ وینگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر تھانے میں اسسسٹن سب انسپیکٹر بھی قتل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قبل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کے حکمہ تفتیشی افسران کو چونگ ٹریننگ کالیج میں کورسز کرانے کا فیض تھا مصطفیہ ڈاؤن میں خاتون قتل 35 سالہ رضیہ گستر میں کلہاڑی مار کر قتل کیا گیا پولیس لاش مردہ خانے منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ آٹھ ہوس میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دیئے گئے ظلم اور بربریت کی انتہا سب سے زاروے تین روز قبل اغواہ ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا پھر افتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینک دی ملزم دکاندار کے اطراف جرم اور نشاندہی پر لاش کی تلاش کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد غم سے نڈھال گھر میں ماتب پولیس ہمیں بست کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف گواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نائی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر علیہ وزیر اعظم صاحب سے ایک زہرش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلق نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے ٹرافک پولیس کے لیے نئی سنگل کیبن گاڑیا اور موٹر سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ لیے ایف بی آر کے خلاف احتجاج تاجروں کے گلے پڑ گیا تھانہ نولکھا میں تاجروں کے خلاف پرچہ کٹ گیا مقدمے میں صدر لاہول چیمبر علماس حیدر سمیت دیگر نامزد برانڈر تھروڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے روئے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا تعلق نہیں برانڈر تھروڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدم ادرج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی اور ٹیکس ہال روڈ کے تاجرز طرح پہ احتجاج آل پاکستان موبائل فون ایسوسییشن کی حکومت کو پانچ اپریل کی ڈیڈ لائن تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہر تال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتا مافیا کے خلاف پہ ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا صوبائی مختصف کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے عہددار بھی مظاہرے میں شریک مال روڈ کو اسطنبول چاک سے بند کر کنارے بازی سی ٹیو کا نوٹیز ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے شہر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی کوڑے سے بچھلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیوی ایم سی سکینڈر میں مزید انکشافات بغیر پیسے دیئے کوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائیں ایم ایو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا خزانے کو ارمک کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تاحال چیمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیمن بی ای سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیمنوں کا انتخاب کافلی کے ڈاکٹر محمد عفضل قائمہ کمیٹی برائے صحت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائے مائنز اینڈ منڈل کے چیمن منتخب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی؟ صوبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکیٹری فوڈ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کی وجوہات طلب آئندہ اجلاس میں مصرفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہیدائے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معایدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ کمرزوان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا بگڑیہ ریٹائر اصر منیر کی خودکشی اچمبے کی بات ہے احتسابی ادارے لوگوں کی تزدیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظر انداز بلدیہ ازمال آہور تاہال تہتر کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈز کی ادم فراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرامتی کام رک گئے محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا کوٹ لکپر جیل میں سابق وزیراعظم کی خرابی سہت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں بازو میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق شیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشمرہ نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل حکام کارکن سبرکات دامن نہ چھوڑیں نواز شریف کی کارکنوں کو ہرائیت کہتے ہیں جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقل ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنوانی کا کوئی داگ نہیں اڈیشنل ایم ایس کو اسپتال ملازم سے مساج کروانا مہگا پڑ گیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن جنہ اسپتال کے اڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو حدے سے ہٹا گیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنیں مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے مہگ میں خزانہ کو بھیجبا دیا ہے ہیلتھ ورکرز کے اہل خانوں کو مراد دینے کا بھی اعلان کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر صحت کے ہدایت پر ہسپتالوں کی صفائی شروع سب اسے ہسپتال کے گرین ایریا اور وارڈ سے کوڑا اٹھا دیا گیا وزیر آزم کو ٹیکسس کو اکٹھا کرنے کی تجبیز ٹیکسس اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کو ادائیگی بے آسانی ہوں گی انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں معاشر پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامل ہوگی سمائی وزیر استانت و تجارت میں اسلام اکبال کا چیمبرز کے اجلاس سے خطاب ریلوے ارازی کو لیز پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کیا وغیر کسی بھی ارازی کو لیز پر نہ دیں الڈی اے نے محک میں ریلوے کو لیز پر ارازی دینے سے روک دیا ڈائریکٹر کمیشلائزیشن نے سی ایو سیڈی ار جی ایم ریلوے کو مراسمہ لکھ دیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی والدہ کی نواز جنازہ جامعہ مسجد عثمانیہ جوہر ٹاؤن بلوک ٹو میں آدار نواز تنازہ میں چیئمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود مجیب الرحمان شامی جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی کی شرکت ترجمان وزیر اعلیٰ شہواز گل سی ٹیو لیاقت علی ملک چیئمن پی اچھے یاسن گلانی ایم ڈی پارکنگ کمپنی قلب ابباس سمیر احمد سید سلمان غنی جنید سلیم چوہدی نظیر اور سحیل احمد سمیر دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافتی ورادری کی شرکت مرہومہ کے سالس ثواب کے لیے خصوصی دعا جی سی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹرافی کی تقریب رنمائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت وزیر پر آیا اعلیٰ تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا خواتین یونیورسٹی سکولر گروپ میں رکھا گیا ہے راجہ یاسر ہمائیوں مارنل ٹاؤن ڈی بلوک میں سجار انگرنگ سنتی میلا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے امرڈ آئی گلوکار ناصر بیراج اور شاہد نوہار کی پنجابی گانوں پر شاندار پرفارمز حاضرین جھوم اٹھے گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بچوں کے لیے میجک شو چٹ پٹے کھانوں سمیت مختلف اشیا کے سٹالز پر رش سردر مارڈل ٹاؤن سسائٹی صاحبزادہ سیفو رحمان نے سبائی وزیر مہر محمد بھربانہ کے ہمرا فیتہ کارٹ کر ملے کا افتتہ کیا سیفو رحمان نے کہا کہ ایونٹ سے فیملیز کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے دوسری سسائٹیوں میں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے سبائی وزیر امداد باہمی نے بھی ایونٹ کو سراہا مارڈل ٹاؤن ریڈرز فٹوال کلپ کی جارب سے ہائی کورڈ بار کی نو منتخب باڈی کے عزاز میں شائعہ صدر ہائی کورڈ بار چہدری حفیظ الرحمان نائب صدر قبیر احمد چہدری سیکیٹری فیاض رانجہ سمیت نو منتخب کابینہ اور وقلہ کی کثیر تعداد میں شرکت اور شنون امانہ مال میں لکی ڈور ڈراؤ کا انعقاد پی ایسل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر انعامات خوش نصیبوں کو ملے انعام ہولڈرز بزریا ہوائی جہاز میچ دیکھنے جائیں کے لکی ڈراؤ کا مقصد پاکستانی مسنوات کو فروق دینا ہے مینجر